السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست شایخ میں بلرام پرجلہ یو پی سے بات کر رہا ہوں یہ بتا جیجے کہ فون پہ یا پیٹی ایم پہ جو کیش بیک ملتا ہے اسے لینا کیسا ہے مطلب پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کو تو ملتا ہے یا کسی کو فون پہ ایک لنگ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پہ سور پہ ملتا ہے تو یہ لینا کیسا ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں صحیح ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں غلط ہے تو آپ بتائیے صحیح کیا ہے صحیح عبدالقفار صاحب بتا رہے ہیں انس کو لینا صحیح ہے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اگر کسی کو قیش بیک مل گیا ہے تو وہ کیا کرے کسی گریب کے نمبر پر ریچارج کر دے یا کسی گریب کو پیسہ ہی دے دے آپ بتائیے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ فون پے وغیرہ سے جب ہم کچھ چیز خریدتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں ہم کو قیش بیک آتا ہے کچھ واپس پیسے ملتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے کوئی اس کو جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے کوئی حلال کہتا ہے کوئی حرام کہتا ہے آپ نے کسی عالم کا نام بھی لیا ہے سوال میں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارشی کر دوں کہ تلبی علم کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے بات کریں تو خواہ مخواہ کسی کا نام نہ لے کہ فلاں ایسا کہتا ہے آپ کیا کہتا ہے فلاں ایسا کہتا ہے آپ کیا کہتا ہے ہاں اگر کوئی پرائیویٹ مجلس ہے تو چلو آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ ایسے بات چیت کر رہے ہیں ذکر کر دیا مسئلہ نہیں لیکن ایک عام آدمی کہیں پر بھی ایک پبلک اسٹیج پہ سوال کرے اور کسی کا نام منشن کرے تو وہ سامنے والے کو ایک آزمائیس میں ڈال لہا ہے یہ عدب کے خلاف بات ہے مسائل میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے خواہ مخواہ ایک کا نام اٹھا کی دوسرے عالم کے سامنے پیش کرنا فلاں یہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں تو یہ بہتر بات نہیں یہ اچھی بات نہیں تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے صرف اپنا سوال ہمارے سامنے رکھیں اور جواب سنیں وہ جواب اگر آپ کے لئے اتنان بخشے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہر ایک عالم کے پاس جا کر دوسروں کا نام ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ فون پے وغیرہ جو ایپ استعمال کرتے ہیں تو اس پر جو کیش بیک آتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے کیش بیک جو آپ کو آتا ہے وہ کئی شکل اس کی ہوتی ہے مثلا اس طرح کے جو ایپ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک استعمالی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ مارکٹ سے کوئی چیز کوئی سامان خرید رہے ہیں بغیرہ آپ کے گھر پہ وہ پہنچایا جاتا ہے تو اس پر جو کیش بیک ملتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی چیز خریدا ہے کسی کے ذریعے سے اور اس نے اس میں کوئی ریائد دی ہے جیسے آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اگر وہ سو روپے کا سامان بتا رہا ہے اس نے اگر دس بیس کم کر دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر وہ آپ کم کروا لے جائے یا آپ کی طرف سے کوئی اور کم کروا لے جائے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ریایت آپ کو ریٹن ملتی ہے کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک دوسرا استعمال ہی ہوتا ہے فون پر کہ آپ کوئی سیرویس لے رہے ہیں جیسے آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں ہوائی جات کا ٹکٹ خرید رہے ہیں آپ کو کیش بیک ملے گیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی اسی طرح سے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ریعت کر دی گئی ہے اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ ٹرانسفر کیا ہے یعنی فون پے سے یا اس طرح کے کسی بھی ایپ سے آپ نے کسی کو پیسہ بھیجا ہے اور اس پر آپ کو کیش بیک مل رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سود والا معاملہ نہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ کسی کے پاس کوئی پیسہ بطور قرض رکھتے ہیں اور اس پر کوئی نفع دے رہا ہے بلکہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے اور ڈائریکٹ سامنے والے کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے بیچ میں جو ایپ ہے اس کا سوائے اس کے کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کی یہ سرویس فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کا پیسہ بلوک کر کے نہیں رکھتا ہے روکتا نہیں ہے نہ اس پر آپ کو کوئی سود دے رہا ہے نفع دے رہا ہے کہ آپ اس کو سود کہیں اس لیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک چوتھی شکل ہوتی ہے جو بعض علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو پھر یہ سود ہے یہ جائز نہیں وہ یہ کہ بہت سارے ایپ میں والٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ پیسہ رکھ سکتے ہیں یعنی اپنے بینک ایکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے والٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں کس مقدار میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اسی حتبار سے آپ کو کیش بیک ملتا ہے تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جو والٹ ہے جہاں پہ پیسہ آپ جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ باقعدہ یہ منشن ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دو سو روپیہ جمع کریں گے تو اتنا آپ کو کیش بیک ملے گا پان سو جمع کریں گے جتنا ملے گا جتنا زیادہ جمع کریں گے اتنا ملے گا تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ سود کی شکل پائی آتی ہے کیونکہ یہاں آپ کچھ پیسہ وہاں پہ جمع کر رہے ہیں اور سامنے والا اس پہ نفع دے رہا ہے تو یہ علماء یہ فرما رہے ہیں کہ اس والٹ میں جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کا صحیح تصور صحیح تکیف جو ہو سکتی ہوئی یہ کہ یہ قرض ہے اور اس قرض پہ نفع مل رہا ہے تو اس لئے یہ سود ہے لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس کو قرض ہی مال لیں تو یہ قرض پہ نفع دینے والی بات نہیں ہے بلکہ ان کا ایک الگ سسٹم ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرض دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کو دے رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سرویس دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جائز ہے کیچ بے قابلے سکتے ہیں کیونکہ قرض تو ہے جو آپ نے جمع کیا لیکن اس پہ نفع آپ کو نہیں دے رہا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں